جی اسلام علیکم فرینڈز آرف سیال کی جانب سے آپ کو سلام پہنچ گیا سٹی گارڈن دریخان زلہ بکھر کا کلاب ویس ٹورنمنٹ جس کی آئی تیسری نائٹ ہے اور نائٹ ہے جناب پہلے رونڈ کی آخری سو آج کا جو پہلے میچ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایور شاہن با بقابلہ کو آور سی سی اس کے بعد جو میچ ہوگا آل عباس با مقابلہ روکسٹر دریخان باکہ تمام میچز آپ نے شرول کے مطابق ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ چار آور کی کرکٹ ہے آل عباس کی طرف سے خورم مخلص اور عمران جونٹی اس میچ کے کھڑے ہیں امپائر دونوں اوپنر آ رہے ہیں اس وقت ملک امار اور ان کے ساتھ علی شہروز آ رہے ہیں بڑے زبردہ سے اوپنر ہیں اور آپ کو دیکھیں گے ایک بہترین میچ اور آپ دیکھ سکتے ہیں گیرونٹ کے چاروں طرف بہترین بانڈری محمدی لائٹنگ کی طرف سے جو ہے ایک نیا ٹچ ہے ملک امار ٹیم کیپٹن کوہور سی سی سے اور ان کے ساتھ ہے جناب علی شہروز تو محمد ممتاز بھئی بہت شکریہ والیکم سلام تینک شو بڑی میربانی بہت شکریہ ممتاز بھئی اسد بھئی بہت شکریہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ نے ویڈیو جروز کرنی ہے عرفان کوہور بھئی دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ جناب ملک عمران کوہور عرفان کوہور ہے ملک فیاس کوہور عمران حیدر کوہور دیکھ رہے ہیں جناب بہت شکریہ چار اوور ہیں جناب چار چار اوور میں چار بولر یوز کرنے ہوں گے آج ہوں گے تقریبا نو میچز جناب اور آپ کو ملیں گے پکھر کے بڑے بڑے میچز آج کی نائٹ میں پیراڈائز کی قلب دیکھ رہے ہیں جناب بہت شکریہ اجاز احمد بھی دیکھ رہے ہیں جناب اکیس چک سے رانہ شباز دیکھ رہے ہیں جناب انیس چک سے سب دوستوں کا بہت شکریہ عمران حیدر کوہورڈ بھی دیکھ رہے ہیں جناب ان کی ٹیم کھیل رہے ہیں کوہورڈ سی سی اور رانہ اجاز بھی دیکھ رہے ہیں جناب اس وقت اکیس چک سے رانہ شباز سوپر لائن سے جی چکے ہیں جناب بہت شکریہ ہیدری بھی دیکھ رہے ہیں جناب محمد امیر بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جناب محمد امیر بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارے بہت کی اچھے دوست اور سناولہ بٹا بھائی بھی دیکھ رہے ہیں جنب بہت شکریہ ملک امار کوہاور اس وقت جو ہے بیٹنگ پر ہیں مجود اور بولنگ ہوگی جناب ایور شینی کی جانب سے امیر بھائی کیال چالیں بلکل ٹھیک ٹاک محمد امیر بھائی والیکم سلام عارف خان بھائی سلام ہوگیا والیکم سلام احسن عبدی بھائی بہت شکریہ بکھر بلس کا میچ بھی آج ہوگا جناب لکی کے ساتھ اور ارشاد کلب کا میچ سنم کلب کے ساتھ اور بکھر کلندر کا میچ آل حسین واریر کے ساتھ یہ تین بڑے میچز ہیں آج زیشان موٹا بھائی دیکھ رہے ہیں سپسٹار کی جانب سے بہت شکریہ دریخان سے زیشان بھائی آمیر اقبال بھی دیکھ رہے ہیں جناب بہت شکریہ پہلے اوور کا پہلا بھائی پہلے اوور کا پہلا بھائی آمیر اقبال بھی بہت شکریہ ملک امار ہیتر پاور سامن کر رہے ہیں اور ینکسلہ بولر ہیں ایور شاہن کی جانب سے آسف واغرا آسف واغرا ہیں پہلے اوور کے ساتھ جو بول کریں گے چار اوور کی کرکٹ ہیں اور چار ایو بولر یوز کر سکتے ہیں چینکشو زیشان موٹا بھی بہت شکریہ جناب چینکشو سپسٹار کی جانب سے چینکشو زفرالہ خان بھی دیکھ رہے ہیں جناب بہت شکریہ پہلے اوور کا پہلا بال ویڈیو شیئر ضرور کرنی ہے جناب پہلے اوور کا پہلا بال آچھا بال اسے کھیلے ہے سنگل کیلئے آسف واغرا بال بازی کر رہے ہیں زفرالہ خان صاحب بہت شکریہ جناب نائس کہہ رہے ہیں بہت شکریہ بہت مربانی آج بڑے میچز ہیں پہلے رونڈ کی آخری نائٹ ہے پہلے رونڈ کی آخری نائٹ ہے جناب بلکہ دو نوٹی میں آپ ہمیں ایک لڑکا کمنٹری باکس بیجیں اپنے تیمور بھائی بہت شکریہ جناب فار اپریشیئٹ جی جی مالا راجی بھائی مالا آسف جی جی اگر آج آسنگ دے ہوئے تچھیک ہے نیتکال تپری کوارٹو فائن پڑا پیس میلا دکولا جی جناب تینک شو تیمور بھائی آگے چلتے ہیں جناب بہت زبردہ سمیچ ہے جناب جڑا مالا سے دیکھ رہے ہیں تیمور بھائی بہت بہت شکریہ محمد علیاس بھی دیکھ رہے ہیں جناب اس وقت ہمارے ساتھ ہے مجود نادی علی سے بہت شکریہ تھینک شو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکھر کا کلابہ اسٹورنمنٹ جس کا آج ہے تیسری اور آخری نائٹ آج کا پہلا میچ کوہاور سی سی با مقابلہ ایور شائن اس وقت علی شروز ہیں جو کے کم وقت میں بہت اچھا کھیلیں کوہور سی سی کی جانب سے ایک بہت ہی اچھی کلاس کے بالکے ہیں بولر آسف واگرا پاکستان کے میچ کی صورتحال بھی آپ نے ہمیں بتاتے رہنا ہے جناب شاڈ کھیلا ہے اس مرتبہ پہلے بال اوور پیچھ پہ فیدہ اٹھایا ہے ڈی میڈون کی جانب سے چھے رنس کے لیے جی بکھر وہ اس کا آج ہی میچ ہے بھائی جانب بند کر کے بلا چھے تمام دوستوں کو بہت شکریہ جناب رحیم خان بھئی دیکھ رہے ہیں جناب اٹک سے ٹانک سے دیکھ رہے ہیں جناب ہمارے دوست بہت شکریہ تھینک شو رحیم خان بھئی ریمو بھائی بہت شکریہ اور اس مرتبہ بھی باکمال کھیل ہے دوسرا شاندار چھکا علی کی جانب سے بہت ہی زبردست اس وقت علی کی جانب سے بیٹنگ جاری ہے صرف بکھر کے پہ لے رہے ہیں جناب اوپن نہیں ہے زبردست گرگر آپ کو ملے گی جناب اوپن نہیں ہے میاں فیصل مسود بھی بہت شکریہ تھینک شو تمام دوست کرتے ہیں ویڈیو کی شیئر تاکہ بکھر کا بہترین ٹیلنٹ آپ دیکھ سکیں بلکل ٹھیک ہے جناب فرام ٹانک سے دیکھ رہے ہیں ریمو بھائی جو کے سپانسر ہیں آل پاکستان کھلاتے ہیں اور ملک محمد نواز شہید میموریل بھی انہوں نے کھلایا تھا حال لکھ ہو گئی تھی ریمو بھائی بہت شکریہ بلال حیدر بھائی بہت شکریہ تھانک شو تمام دوست ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس وقت آصف واگ رہے ہیں باولنگ پر اوہ ویری کلیور بھائی سواد چکمہ دیا ہے چینج آ پیسٹ سے ٹھیک کرنا سے چیک نہیں کر پہے علی اور علی نے لہجی بہت شکریہ زفرالہ خان بھی کہتے ہیں پاکستان کا سکور جناب ایک سو اٹھتیس تین کھلاڑی آٹ ہے تیتیس آور ہے بیسٹ اپ لگ پاکستان ٹیم اوپن نہیں ہے سنہل بھی آیا ہے حبیب بھائی بہت شکریہ جناب آصف غاغرہ اپنی بھائی جاری رکھیں گے دو چھکے لگا چکے ہیں علی شروز کو ہاورڈ سی سی کی جانب سے اور آنکی رکھر کلیور بہت شکریہ تینکشو اور اس مرتبہ بھی بیٹ ہو گئے ہیں پہلے ہی بھلا گھما چکے تھے دوسرا زبردست بال ڈارڈ کرا گئے ہیں آصف غاغرہ اہور شاہن کی جانب سے جو آگے بال کھلایا تھا اگلا میچ ہے جناب آل آباس باہ مقابلہ راکسٹر دریہ خان اور اب بیک آف دی لینڈ کراس بال کھلا رہے ہیں کیپر اوپر آیا ہوا ہے اور تھوڑا بہت جو سنگر کا استعمال ہے وہ بھی وائٹ کرکٹ بارک اوپر کھا رہے ہیں محمد آفیر فیس کریں گے دوبارہ پھر سے چکمہ دے گئے ہیں اس مرتبہ بھی بیٹ ہو گئے ہیں کیا بات ہے پہلا آور پہلا آور مکمل آفیر کا پہلا آئیسہ علی کے نامرہ دوسرا آئیسہ آصف کے نامرہ ایک آور کے بات سکور سکور جی تیرہ تیرہ رنز آگئے جناب پہلے آور میں دو چھکے لے گئے ہیں علی شہ روز نے پہلے آور میں تیرہ رنز ایور شائن اس سال فیلڈنگ پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ مقابلہ باور سی سی کا جی جی بلکل جناب مار آصر جال کہتے ہیں جناب سلو بال پر انہوں نے دوڑ کر رہا ہے بڑی امدہ بال کی ہے اور دوسرا آور موئیز آگئے ہیں باولنگ پر ایور شائن دریہ خان کی جانب سے موئیز آگئے جناب پاپر نے بنا رکھے پچپن اور ہارس نے بنا رکھے بیس رنز کیا بات ہے زفرولہ خان بھئی اسی طرح کی اپ ڈیٹ آپ نے دیتے رہنا ہے لو جی بول کریں گے جناب موئیز سامنے ملک امار حیدر کوہور فل لینڈ بال کی ہے اس پرتبہ اور بڑا چھپ فیلڈ کیا گیا بیٹی پکٹ کی جانب ایک رنز کا مزید اضافہ اور نانوے رنز چاہیے جناب ایک سو دو بال پر بیسٹ آف لک پاکستان بیسٹ آف لک شیاض ویڈو میں دیکھ رہے ہیں جناب بہت شکریہ شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں بریئر آس میچ سٹی گارڈن دریہ خان سٹی گارڈن دریہ خان نے مچا دی ہے دھوم اور سٹی گارڈن کی طرف سے بہت زیادہ فیسیلٹیز اور بہترین جو ہے ریہیش کیا ہاؤسنگ سکیپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باکمال ہے جناب جی پہلا میچ ہے عمرہ یاد بھائی ایبر شاہی امران نیازی بھی دیکھ رہے ہیں جناب ہمارے پکر کے سٹار بولر اور ویلکم کرتے ہیں جناب ملک زفر اقبال ریہان نواز بھی تھینک شو آگے دیکھیں جناب اس وقت موجود ہیں میٹنگ پر ملک عمرہ ہیتر کھاور بولنگ پر ہے بوئیس فول لینڈ بول اس سے فول ٹاؤس کیلے ہیں فول ٹاؤس بنا کے اور یہاں چھے رنز ہیں مارو ایدر کی جانب سے پہلا زور دار چکا میڈ آن کے اوپر سے لگایا ہیں نائنٹی سکس میٹر کا بہترین چکا لگا دیا ملک عمرہ ہیتر اس مردبہ چکمہ دیا ہے مویز نے بڑی چلاکی کے ساتھ بول کو ڈاٹ کر رہا ہے اور اس مار مویز رہے ہیں کامیاب ڈاٹ بول دوسری اور کا کھیل جاری اور اس مردبہ سلو بول پہ بول کر دیا ہے بڑا شاٹ کھیلنا چاہتے تھے امار حیدر کوہ وڑے زگان پہلی وکڑ کا نقصان اندرونی کنارہ لیے ہیں بول نے اور بیٹوں کو چھوہ ہے پہلی وکڑ لے گئے ہیں مویز اور یہاں چکس ملک زفر اقبال بھی بہت شکریہ جی کو پہلا نقصان پھانا پڑا جب ان کے کفتان امار کہورڈ آؤٹ ہو کے اپنے ڈگاہوڈ میں واپس پہلا جھٹکا وانڈان پہ آ رہے ہیں کہورڈ سی سی کی طرف سے کتھ ہے رومیل آسواندی پر لیفٹ کتھ ہے رومیل آسواندی دو بالے باقی ایسے موٹس ایک لاحلہ بالے اندر بھجوائیں کیوں روکے کھڑے ہیں میں ہکمینڈو کو فروغ کو آدھا تو ساں ہکمینڈو سے سفر کریں اکھ کر آیا جی وانڈان کی پوزیشن پہ اب ہمیں جو نام ہے اس کی درست کی ہوئی ہے کھاورڈ سی سی کی ڈگاہوٹ سے شکریہ آتے ہی آف دی مارک ہوئے اپنا کاؤنٹ اوپن کیا دوسرا اور جا رہی ہے سکور پہنچائے جی ٹوینٹی سیون لاسٹ بال مویس ٹوال لی نو بال نو بال اس کا فیدہ اٹھا لے علی شہ روز نے زور دور شاٹ کھیل دی ہے چھ رانس کے لئے دوسری اور کا کھیل جاری غلطی کر گئی یہاں مویس سلو بال ڈیلیور کرنا چاہتے تھے لیکن اس مرتبہ بالکل آنلاکی رہے ہیں اور سکور جامپ کرتے ہو جہاں پہنچا چونتیس دوسری اور کا آخری بات مویس راند اس ٹوال لی نو بال پیر سے پیر سے نو بال نو بال فریٹ انٹر پریشن ہے مویس دوبارہ فریٹ پہ اچھو اور نہیں ہے یہ ایکسپینسیف ہوگا رہے ہیں یہاں پہ ایور شہین کے لئے ہیں ایڈ سبھی مر شوڑ بھی کالڈ آنلاکی جی جی جناب زفر اقبال بھئی کوئی نرازگی نہیں ہے زفر بھئی اللہ نہ کرے میں ذرا فون سن رہا تھا مویس ہے بولر علی شہیروز اور اس مرتبہ بھی شاڈ کھیل ہے شہیرانز کے لئے زبردست بیٹنگ کر گئے ہیں جناب علی شہیروز چار چکے لگا چکے ہیں غلطی کر گئے ہیں بڑی وکر لینے کے بعد مویس نے غلطی کیا اور اس کا فیدہ اٹھا ہے علی شہیروز انتہائی مہنگ آور دو آور کے بعد فورٹی ٹو دو آور کے احتدام پر فورٹی ٹو لائی جار آئی میچ آئی ڈی پر ویڈیو شیئر کر دی رہے ہیں اور یہ آئی ڈی فالو کر دی رہے ہیں فورٹی ٹو ہو گئے جناب فورٹی ٹو ہو گئے جناب کمینٹر پر موجود ہیں ہمارے بھائی مران بلوچ آپ میاں والی اختر سامنا کریں گے اس وقت جناب عرشائی کینی کرکٹ پاکستان کا سکور وان فور پری تین کھلاڑی آؤٹ وزید کنانوے رانز کی ضرورت اور تقریبان وسیم بھائی دیکھ رہے ہیں جناب فائیڈر سے وسیم بھائی پہنچو بھائی جان ٹیم لے کے پہنچو تیرانوے والوں پر ٹیم پاکستان کو ساتھ وقت دیں چور آر کا یہ میچ اسامہ شوٹر آن اف کے ساتھ بال کرنے کے لئے تیار اسامہ کا پہلا بال لانگ آف لانگ آر کے درمیان سے اٹھایا ہے عظیمہ شان کلک شکاب ٹکس کیلئے کام پیس تھوڑا پیس سلو پیس کوئی پریشانی نہیں بلے گا زبیر فرام داجل اچھا اچھا جی زبیر بھائی سوری سوری اچھا میں زفر پڑھ رہا تھا یار مادرہ چاہتا ہوں زبیر بھی کیا لچالے جناب اوے ہوئے ہوئے بڑا زبرداز بال کی ہے اس مرتبہ شاٹ آف دی لینڈ بال کی ہے والیکم سلام جناب عمران چینہ بھائی والیکم سلام تیم کہاور سیسی پہلے بیٹھ کر رہی ہے تیسٹو آور کوپلر رامز ہیں آباز بھائی اوپن پلیئر نہیں ہمارے زلہ کے بڑے بڑے پلیئر جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ میں کھیل رہے ہیں آج خورم مخلص اور دی اوپڑا زبرداز بالکل وال موضع والد وال کا اشارہ ہمارے مین سپانسر عوامی بغتیبو سپورٹ سنٹر اروے روان براکر مطرم جناب چودری وسیم بہت شکریہ تمام دوستوں کا زبردہ شاڑ کے لئے اس مرتبہ افتر لے اسامہ نے چھے رانز کے لئے چھے رانز لگانے میں کامیاب ایک اور چھکا لگانے میں کامیاب اختر اختر اسامہ زبیر بھئی بہت شکریہ زبیر بھئی بہت شکریہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں کرکٹ میں بڑا اچھے دن آپ کے ساتھ گزرے تھے یہ وائٹ بول یہ وائٹ بول ہوا ہے بڑے اچھے کمیکیٹر کندیل بھائی آپ کو عمران بلوٹ اور مار عرف شال کی طرح سے سات بسم اللہ ویلکم ایک اورہ بھیجیں عارف بھائی آپ کو بلا رہے ہیں کندیل بھائی اندر تیسرا ور جاری تین گہنے ہو چکی ہیں سکور چار آنس گلی ہے اس سب کے ساتھ بڑھتو ہے سکور ساٹھ بڑھتو ہے سکور سکس ٹی شکر بڑھتو ہے سکور سینٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست مقابلہ جات اس وقت جاری ہیں جی کو ہاورڈ کرکٹ کلب کے بلا باز جو ہے اس وقت بلا باز ہی کر رہے ہیں باولر ہاتھوں میں گین تھامے وکڑ لینے کی تمنہ کے ساتھ بھٹ ڈاؤن دا لیک سائیڈ گیون بائی اشارہ وائڈ بار سکور بڑھتو ہے سکور بار ساٹھ نیکس میں گلوک سٹار منام اللہ باز کلاب ریڈی امپائل سگنل وائٹ بال خوش آمدید جی آئے نو ماشاءاللہ سیمیر کمنٹیٹر ملک علیہ السکیف بھائی میرے بہتی پیارے دوست جناب ملک عمران حیدر کوہورد صاحب جی آئے نو ویلکم کرتے ہیں جی ایم عمران چینہ صاحب امپائل سگنل لو بال کا اشارہ ملک زبیر اکبال میاں ساکب ویلکم بہتی زبردست نیکسٹ مقابلہ ہونے جا رہا ہے جی اللہ باز کھرکٹ کلب ورسز پاور پختون خو کرکٹ کلب جی امپائل سگنل وائٹ بال ایم جعوید حیدر بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا امیر مخلص بھائی جی آئے نو ملک خزر بھائی والیکم اسلام ملک خزر امبر وقاس بھائی کو بھی ویلکم کرنا چاہوں گا ہاں جی کوہاورڈ کرکٹ کلب کا سکور جو ہے اس وقت ہے جی سکسٹی فائف پینسٹ سکور سکسٹی فائف رنز ہیں جی کوہاورڈ کرکٹ کلب کے ملک محمد ارفان کوہاورڈ بھائی والیکم اسلام جناب والیکم اسلام بہت ہی زبردست ٹاکرہ ہے جی زبردست مقابلہ کوہاورڈ کرکٹ کلب کے بلعباز اس وقت بلعباز ہی کر رہے ہیں جی فخر عباس بلوج بھائی ویلکم ڈی کے سٹی گارڈن جی بالکل آپ رون کے دیکھ رہے ہیں جی برکی کم کموں کے ساتھ جی ڈیپ لانگ آف کی طرف ایکسیلنڈ ہٹ لگایا ہے جی بڑیا شارٹ چھے رنز کے لیے آف تاب شاہ ویلکم پروفیشنل سٹارٹ نمبر ون کرکٹر میرے کیپٹن اللہ باز کرکٹ کلب بکھر سے جناب نعیم عباس برہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے ہیں جی بہت ہی اچھا مقابلہ نیکسٹ ہونے والا ہے جی اللہ باز کرکٹ کلب بکھر ورسز پاور پختون خواہ کلب کے مابین کرکٹر رانہ اکبال بھائی جی آیا نو ویلکم بھائی گیند ٹپا کھانے کے بعد خاصا اچھال پکڑی ہے باؤنس ہوا ہے جی ڈاٹ ہوئے ہیں بلہ باز پچپن نمبر کٹ پہنے دائے ہاتھ کا یہ بلہ باز اس ڈلیوری پر ڈاٹ ہوئے ہے جی بولر بھرپور کوشش کرنا چاہیں گے کہ اس بلہ باز کی وکٹ جو ہے وہ ضرور حاصل کی جائے سلو فل ٹاس ڈلیوری سے چکمہ دینا چاہتے تھے بلہ باز کو لیکن بلہ باز نے گھسیٹا ہے گیند کو بانڈری لائن کی طرف امپائر نے سگنل دیا ہے جی چار رنز اور سکور بورڈ پر آ رہا ہے جی سیونٹی سکس چھہتر والیکم اسلام میرے عزت والے بھائی میرے بہتی پیارے دوست جناب ملک امران حیدر کوہاور صاحب لانگ آف کی طرف بڑیا شاٹ لگایا ہے جی بال کو لگے ہے پر امپائر نے دیا ہے سگنل چھے رنز کا جی والیکم سلام سر والیکم سلام پروفیسنل سٹار نمبر ون آل پنجاب آل رونڈر نعیم عباس اللہ عباس کرکٹ کلب بھکر سے کافی مس کر رہے ہیں نعیم بھائی آپ کو رائے جنید بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا خوش آمدید خانجی چھاسی رنز تک جا پہنچی ہے جی کوہاورڈ کلب ایٹی سکس جی خوش آمدید پروفیسنل سٹار مایا ناز بلعباز معروف ہارڈ ہٹر ماہر وقاس احمد سیال بھائی ست بسم اللہ جی آیا نو سر یہ پہلی اننگ ہو رہی ہے فرانٹ فوٹ پہ آکے قدموں کا استعمال اور میڈ آن کی طرف ایکسیلنٹ شارٹ کھیلا ہے جی چھے رنز کے لیے پہلی اننگ ہے وقاس بھائی یہ پہلی اننگ ہو رہی ہے اختتام کو پہنچی ہے جی پہلی اننگ تنویر احمد تنویر بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا لکی کرکٹ کلب کے مایا ناز سٹار کرکٹر پروفیشنل آل راؤنڈ لکی کرکٹ کلب کے اصد اجاز بھائی کو میری طرف سے ویلکم ویلکم یہ بات کہتا چلوں کہ اصول قانون اس طرح مین میں سب پہ لاغ ہوں گے جی اور ایور شہین کا جو بہترین مثالی قسم کا تاون ہے اسے ہم یاد رکھیں گے اور ان کے سپورٹ مین سپیرٹ کو ہم بھرپور راڈے تحسین پیش کرتے ہیں ویلڈن زفر بھائی چورانوی ٹو وین شکر گزار برادر محترم شہدادہ ویر چودری وسیم عوامی بھوکیبو اینڈ سپورٹ سینٹر ان کی طرف سے انامات کی بارش چھے چک کے لگتار چھے چو کے لگتار تین وکٹن لگتار ایک اکہزار روپے نام سنتی لگاؤ اور دو ہزار روپے جی تو جی عوامی بھوکیبو اینڈ سپورٹ سینٹر نئے آنے والے کلپ آج کی راجو پہنچے ہیں سٹی گارڈن کے عظیم شان کلونی میں بار آر ایف سیال سے آپ جی رابطہ کریں رابطہ کریں جی بار آر ایف سیال سے روملی بیلکم برادر محترم ملک محسن علی کھوکر ملک جوید اقبال کھوکر اور بھائی امجد اسلام اینڈ گروپ جی چورانوی رانز کا ٹارگٹ شکریہ جی سید کندیل عمران شاہ صاحب جو کہ مار آر ایف سیال کی آئی ڈی بے اس وقت یہ میٹ آپ کے لئے لائیو لے کے آئے ہیں اور لائیو دکھا رہے ہیں جی اللہ باست کلاب کے میرا سپرستار چلیں جی امپیر ازداد میٹ شروع کروائیں جی جی بلکل ملک اصد اعجاز بھائی زفرولہ خان صاحب آپ کو ٹارگٹ بتاتی ہے دونوں دنوں کو پھرا بال آپ نے کروانا ہے اور بیٹنگ سائٹ اپنا میمبر اکومنٹری برکس لیں آپ پہتے ہیں جی بیٹس میں پہن جائے ویڈوی باستردک سارجی ڈاڑی 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 نائنٹی سکس رنز کا ٹارگیٹ ہے جی نائنٹی سکس رنز چھانوے چار چار آور پر مشتمل کرکٹ کا یہ مقابلہ کرکٹ کا یہ میلا سٹی گارڈن دریہ خان میں بہت ہی زبردست گراؤنڈ برکی کم کموں سے جگ مگا رہا ہے اور نیٹ اینڈ کلین گراؤنڈ ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مقابلہ ہے کوہاورڈ کھرکٹ کلپ ونڈا ٹاوس جیت کر فیصلہ تھا پہلے بلہ بازی کا کوہاورڈ کلپ کا اور کوہاورڈ کلپ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ چار آور میں چھانوے رنز کا ٹارگیٹ دیا ہے جی نائنٹی سکس چلیں آرے بھائی انٹری لے لیں کیونکہ انتظامیہ کو ہم جواب دیا ہے مربانی کر کے ہار ٹیم ہمارے لیے قابل احترام ہے لیکن انٹری کے معاملے پر کمپرمائز ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم پوری طرح سے انتظامیہ کو جواب دیا جی یہ آپ نے تعاون کرنا ہے جی اسلامی جوڑی جوابی کروائی جوڑی آئی لاب یو ٹو جناب محمد ممتاز پاپا بھائی خان لالا خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا نو کرکٹ سے محبتیں اور جذبہ آپ کا ماشاءاللہ اس وقت عروج پر ہے جی سٹی گارڈن میں کرکٹ کا بخار جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے جی کو ہاورڈ کرکٹ کلب نے پانچ گرائیں کرکٹ کلب کو چار آور میں چھانوے رنز کا ٹارگٹ دیا ہے جی نائنٹی سکس رنز ہیں جی دیکھنا ہوگا پانچ گرائیں کرکٹ کلب کتنے رنز سکور کر پاتی ہے جی نائنٹی سکس رنز کا وکٹری حدف علی کازمی بھائی جی آیا نو حافظ محمد احسن بھائی جی آیا نو جی منتظر شاہ ہے اس وقت بول بازی پر اور پانچ گرائیں کرکٹ کلب کے اوپنر بلعباز دائیں ہاتھ کا یہ بلعباز منفرد سٹائل کے ساتھ اس وقت جو ہے بلعبازی کرنے کے لیے کریش پر طالب گلاوی بھائی بسم اللہ جی آیا نو ویلکم طالب گلاوی قریشی برادری سے چیمپئن رہے ہیں جی طالب گلاوی بھائی بڑا زبردست ایونٹ سا جی ماجد حسین جی سونوں کا میچ کنفرم کر کے بتاتے ہیں ماجد حسین بھائی ویلکم نوید ماہر بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا جی آیا نو نیکسٹ میچ جو ہے جی اللہ باز کرکٹ کلب بکھر اور پاور پختون خواہ کلب کے ماں بین ہوگا جی نیکسٹ میچ جارکر لیند پر نپی طولی گین بازی چودہ نمبر کٹ پہنے لمبی قد و کامت منتظر شاہ ہم بال بازی پر پہلے آور کا کھیل جاری ہے جی سنگل ڈبل سے بلکل کام نہیں چلنے والا بیک ٹو بیک بونڈریز لگانا ہوں گی کیونکہ آور ہیں جی یہاں پر چار اور پہاڑ جتنا وکٹری حدرف جو ہے وہ کھڑا کیا ہے جی اس وقت کو ہاورڈ کرکٹ کلب نے جتنی داد دی جائے اتنی کم ہے سردار عیسیٰ خان پتھان امپائر سگنل نو بال تھرڈ مین کی طرف بلے کا روخ موڑا ہے بلعباز نے اور بٹورا ہے جی ایک رنز انڈ کو کیا ہے چینج ایور شائن کرکٹ کلب پانچ گرین کی اوپنر بلعباز اس وقت قریص پر ہے والیکم سلام سر والیکم سلام سردار عیسیٰ خان پتھان بھائی ویلکم امپائر نے چار رنز کا جی سگنل دیا ہے جی موسی fraی سار روک سٹار بنام مشور و عروف قلب اللہ باز قلب ایرے بھائی پرسنل ہی مجھے شوق ایرے لیرے باست کھلی کھر کب 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 کھڑی کھڑی کجہ کب 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 دیچ کلب کے نام کیا ہواڑی آتے ہیں انسائی ڈیج بٹ وکٹ کیپر کیچز ونڈا بیچز ہوتے ہیں تھانکیو سر سردار عیسی خان پتھان بھائی آج کا میچ مبارک ہو خیر مبارک سر خیر مبارک تھانکیو جناب ہاں جی امپائر سگنل وائٹ بار ٹپا کھانے کے بعد گیند آف سٹم کے خاصہ باہر رہا ہے اور امپائر نے بلا جیجک دونوں پاس اکھول کے اس بات کی قوائی دیا کہ یہ وائٹ بول ہے ایکسٹرا گیند بازی سے منتظر شاہ کو کرنا ہوگا پرہیرز ایکسلنٹ شاہٹ بلا باز کے بلا سے نکلتا ہوا ہوای فائر چھے رنز کے لیے ایک آور جا چکے اپنے اختتام کو اور بورڈ پر جڑ چکا ہے ایور شائن پان گرائی کا سکور پندرہ ہاں جی پاکستان کو تریسٹھ بول پر اٹھاون رنز چاہیے ہارس سہل جو ہیں تھارٹی نائن رنز پر بلا بازی کر رہے ہیں بابر آزم جو ہیں سیونٹی سکس رنز پر بلا بازی کر رہے ہیں بابر آزم دعا کریں جی انشاءاللہ اللہ پاک فتح دے جان محمد بھائی بیلکم امار کو ہاورڈ اس وقت آ رہی ہیں جی بول بازی پر لیفٹ آرم بولر ہے جی ہاں جی ساکب بل آباز ایکسلنٹ شاٹ کیچز وین دا میچز ساری رائٹ آرم بولر ہیں جی امار کو ہاورڈ پہلی ہی گھین پر اچھا سہاگت کیا ہے جی ماجد نے فلٹ آس ڈلیوری پر بھرپور پنش دیئے ہیں امار کو ہاورڈ کو واتا لولی شورٹ اس وقت گیم جو ہے میڈ وکٹ کے اوپر سے ہواوں سے باتیں کر رہی ہے جی ایک سو اکاسی میٹر لمبا چکا ماجد کا ایکسیلنٹ شارٹ دو گیندوں پر دو چکے جڑ چکے ہیں علمدار بلوچ بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا برائی راست ٹیلی کاسٹ کریں ہمارے بھائی اور کرکٹ سے بھرپور انجوائے کر رہی ہیں سٹی گارڈن دریہ خان بکر سٹی راو ادنان پروفیسنل سٹار باولر میرے بھائی راو ادنان بھائی بھی جڑ چکے ہیں جی برائی راست سر والیکم سلام والیکم سلام ہاں جی ٹپا کھانے کے بعد گیند جو ہے خاصا نیچہ رہا ہے اور اچھی فیلڈنگ کی ہے مزید ایک رنج جڑا ہے بلہ بازوں نے جی نہیں دانی نہیں کھیر رہا بھائی دانی نہیں کھیر رہا مس کر رہے ہیں جی آرڈسٹک اوپن کرکٹ میلا ہے جی والیکم سلام ورحمت اللہ جناب علمدار صاحب فرانٹ فوٹ پہ آکے قدموں کا استعمال آف سٹمپ کے خاصا باہر گیند تھا جی امپائر سگنل وائڈ بار چکوال کرکٹ لائنز سے میں اپنے بھائی کو خوش آمدید دارا سات بسم اللہ جی آیا نو ویلکم سیر سکور بڑھتا ہوا ہاں جی دوسرے آور کا کھیل ہے جاری جی چار چار آور ہیں جی دوسرے آور کا کھیل جاری ہے جی نائنٹی فور رنز تک جانا ہے جی نائنٹی فور تک چھے چکے لگاؤ ایک ہزار چھے چکے ہزار ریکٹوں کی ہیٹرک بھی ہزار بالن ٹھیک ہے جی بالن اٹھوائیں جی انتظامیہ کومیٹی بالن اٹھوائیں انتظامیہ کومیٹی مزمل ملک بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا جی خوش آمدید جی آیا نو ملک ممتاز پپا بھائی آنر ہے جی آل آباس کرکٹ کلب بکھر کے ماشاءاللہ کرکٹ انجوائے کرتے ہیں کرکٹ کو لائک کرتے ہیں جی ممتاز بھائی نیکسٹ میچ ہے جی آل آباس کرکٹ کلب بکھر ورسز راک سٹار نیکسٹ میچ ہے جی آل آباس کرکٹ کلب کا راک سٹار کے ساتھ محمد امران اتاری صاحب ویلکم صاحب ساتھ بسم اللہ جی آیا نو لو فل ٹاس ڈیلیوری اور نائنٹی سکس میٹر لمبا چھکا جی کمال کی بلہ بازی اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہے جی ایور شائن پانچ گرہ ہے پینتیس رنز آ چکے ہیں جی دوسرے ایور کا کھیل جاری ہے چار چار ایور ہیں جی نہیں جی ممتاز بھائی نائیم عباس نہیں ہے جی کیپٹن کو کافی میس کر رہے ہیں جی نائیم بھائی نہیں ہے جی کامران علی بھائی ویلکم لانگ آف کی طرف فیلڈر نے بڑی انداز کے ساتھ گیند کو فیلڈ کیا ہے جی ایک رنز مزید بھٹو رہا ہے بلہ بازو نے سنگل کے ساتھ انڈ کو کیا ہے چینج جی کامران علی وکٹ کیپر کو آپ کو نو بال ایکسیلنٹ شاٹ چھے رنز کے لیے مزید سات رنز آ چکے ہیں جی زین کے بلہ سے نو بال ہے جی چھے رنز اس آور کو خوب ٹارگٹ کیا ہوا ہے جی زین شاہ نے لائنو لینٹ کو کافی پک کر رہے ہیں بیک ٹو بیک سکسز لگا رہے ہیں نائنٹی فور رنز کا وکٹری ہدف ہے جی نائنٹی فور رنز کا انتیس رنز لگ چکے ہیں جی ملک امار کو ہاورڈ کو کافی مہنگا ترین آور ثابت ہو رہا ہے جی اس وقت کو ہاورڈ گرکٹ کلب کو ہاورڈ مین فائل لگیریہ سے بارے اٹھوائیں جی اوہ واتا لاملی شاٹ ایکسیلنٹ ہٹنگ تاور توڑ انداز کے ساتھ بلہ بازی ایک اور مزید چھے رنز آ چکے ہیں چلو ٹیم کی فیفٹی بھی ہو گئی اور زین کے فیتری چکال فاز واپس لیں گے تھوڑا چلتی میں کہے گے والا ٹیم فیفٹی ہے سیکورر نے مجھے یہاں پر صحیح کیا دو اوہر کے بعد پچاس یعنی کہ بارہ بالے باقی ہیں اور رنز رہ گئے ہیں جی چوالیس تو اس سور میں رنز آئے ہیں پینٹیس رنز آئے ہیں تو اگر زین کو شرائک ملتا رہا تو مشکل ضرورت نہ ممکن نہیں ہے دو اوہر میں چوالی چاہیے ٹیم پاکستان کو تریپن والا وک پک تالیس آن چاہیے ساتھ وکٹے باقی سیراسی رنز کیجئے پارنر شیف بابر تریاسی اور آر ایس ٹویل پک تالیس جی سید سمر بخاری بھائی ویلکم کامران علی جی کیپر کو آپ کا پیغام بھیجوا دیتے ہیں جی اختر بھائی سلام نے نا پیٹ پاکو آدھر دس سہی نہیں امیترے آگئے ہیں کامران علی تاروں سے دور رہے بھائیان امپائر سیگنل جی وائڈ بار سیکنڈ لاسٹ آور کا کھیل جاری ہے سیکنڈ لاسٹ آور کا کھیل جاری پوری تیاری کے ساتھ پہنچ چکی ہے بہت بڑیا بہت زبردست شوٹ جی چھے رنز کے لیے کھیل ہے ابو عبداللہ بھائی سر یہ آل ڈسٹک اوپن ہے جی آل ڈسٹک اوپن پلئر چھے رنز کے لیے جی کافی مشکلات میں ڈال چکا ہے جی اس وقت یہ بل آباز کو ہاورڈ کرکٹ کلب کو ایور گرین کرکٹ کلب پان گرائیں سے یہ بل آباز زہے بھاسن بھائی بکھر کلندر کا میچ ابھی بتاتے ہیں اختر بھائی کو آپ کا سلام دیتے ہیں جی راؤ ادنان صاحب پروفیسنل سٹار کرکٹر جی دیتے ہیں سلام اختر کو اسلام دے دی ہیں جی ڈاؤن ڈا لیک سائٹ جی ڈاؤن ڈا لیک سائٹ گیون بھائی سٹیٹ امپائر کا اشارہ وائڈ بار آریف چیتہ بھائی لکمان سعید بھائی ویلکم جی آئینو خوش آمدید پیراڈائز کرکٹ کلب کے کیپٹن میرے عزت والے بھائی جناب سید اکیل نکوی صاحب کو میرا سلام سر سیکنڈ لاسٹ آور کا کھیل جاری ہے جی چار چار آور ہیں اور چورانوے رنس کا وکٹری حدف ہے جی کوہاورڈ کرکٹ کلب نے پہلے بلا بازی کی تھی اور کوہاورڈ کرکٹ کلب نے چار آور میں چھانوے رنس کا ٹارگٹ دیا تھا نائنٹی سکس رنس کا ٹارگٹ دیا تھا کی آنڈی بھی لائف دکھا رہے ہیں چورانوے کرنا ہے جی ایور شاہین نے چار آور میں کھاور سی سی کے خلاف اب تک ان کا سکور ہے اٹھا آون ہاں جی تیسرے آور کا کھیل جاری ہے جی تیسرے آور کا کھیل جاری ہے دوسری اننگ ہے چورانوے رنس کا ٹارگٹ ہے چار آور میں اور سکور ہے جی اس وقت ایور گرین کرکٹ کلب کا فیفٹی ایٹ چھتیس رنس چاہیے میں جیتنے کے لئے ایکسیلنٹ شارٹ بھرپور انداز کے ساتھ میڈل کیا ہے جی گریند کو مزید چھکا آ چکا ہے جی ایور شاہین کرکٹ کلب پانچ گرائیں کا لینس کو بھرپور انداز کے ساتھ پک کیا ہے بل عباس نے سٹیٹ پر گیند ہے جی بانڈری لائن کے بار اوسامہ بھائی خوش شامدید جی آیا نو ہاں جی تیس رنس چاہیے میں جیتنے کے لئے اور فل لیند پر نپی تلی گیند بازی بانڈری کھانے کے بعد اچھی واپسی کی ہے بولر نے ہاں جی آٹھ گیندوں کا کھیل ابھی بھی باقی ہے جی تیس رنس درکار ہیں جی آٹھ گیندوں پر تیس رنس درکار میچ بن چکا ہے جی سٹی گارڈن دریہ خان میں بہت بڑیہ مقابلہ اس وقت جاری ہے جی کوہاورڈ کرکٹ کلب بال بازی کر رہی ہے اور ایور شاہین پانچ گرائیں کرکٹ کلب اس وقت بال بازی کر رہی ہے جی چھ گیندیں اور سوری سوری آٹھ گیندیں اور تیس رنس درکار اسامہ بھائی خوش آمدید جی آیا نو آٹھ گیندوں پر جی تیس رنس چاہیے چار اور میں جی نائنٹی سکس رنس کا ٹارگٹ دیا تھا جی کوہاورڈ کلا نے اوہ وات آ لولی شاٹ بہت بڑیہ چھکا بہت بڑیہ چھکا ساتھ گیندوں پر چوبیس رنس درکار ساتھ گیندوں پر چوبیس رنس درکار جی جی ساتھ گیندوں پر چوبیس رنس درکار میچ بن چکا ہے جی بہت بڑیہ مقابلہ ساتھ گیندوں پر چوبیس رنس چاہیے جی یہ میچ جیتنے کے لیے ایور شاہن کرکٹ کلب کو ہاں جی ایک رنس مزید آ چکا ہے جی ایک رنس آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے جی اس وقت موئز آؤٹ ہوت چکے ہیں جی چھ گیندوں پر تیس رنس درکار شہراز علی بلک بھائی کو بھی میں ویلکم کرنا چاہوں گا نیکسٹ میچ بہت بڑیہ مقابلہ ہے جی اللہ باس کرکٹ کلب بکھر ورسز روک سٹار چھ گیندوں پر تیس رنس درکار چھ گیندوں پر تیس رنس درکار تیس چاہیے ایک اور بے نیچ پر توجہ رکھیں اندر توجہ رکھیں مار آر ایس چال کی آئی ڈی پر بڑے زبردست میں دکھائے جا رہے ہیں بالے ہیں اچھے رنس درکار آج کی رانس کی بڑی کرکٹ بڑے مرس دار آمنے سامنے واہ جی کیا بات ٹیم گرین کو چوتیس پالوں پر چوتیس رانس چاہیے بیالیس پالوں پر گو گرین کو چھے پالیں تیس گوار نیم جی مرس در بھائی میس سم جی خوش آمدید پروفریشنل سٹار کرکٹر مالک اوشتر بھائی بیحل سے بیگ فوٹ پہ آکے لپیٹا دینا چاہتے تھے لیکن ڈاٹ ہوئے ہیں جی بلہ باز پانچ گیندوں پر تیس رنز درکار پانچ گیندوں پر تیس رنز درکار ہیں جی ایور شائن پانچ گرائیں کو کو ہاورڈ کلب ہے جی بول بازی پر اوہ فائن لیک کی طرف کھیلے ہیں جی گرانڈ شارٹ چار رنز مزید جوڑے ہیں جی بلہ باز نے انیس رنز چاہیے ہیں جی چار گیندوں پر انیس رنز درکار جی مائناز سٹار کرکٹر پروفیشنل سٹار رزوان بھائی جی بتاتے ہیں جی آپ کو بتاتے ہیں کہ مون لائٹ کرکٹ کلب کا محض تس طیم ہے تین بالوں پر انیس رنز درکار تین بالوں پر انیس رنز درکار سار یہ سٹی گارڈن میں میچ ہو رہا ہے جی دریہ خان سٹی گارڈن